اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے ایک شخص رات میں نکلا اس نیت سے کہ میں کسی کو صدخہ کروں گا اور اس نے رات میں اندھیرے میں سوچا کہ کسی کو نہیں معلوم ہونا خاموشی سے گیا ایک آدمی کا ہاتھ پکڑا پیسے تھمایا اور نکل گیا دوسرے دن گاؤں تھا چھوٹا سا علاقہ چرچہ ہو گئی چرچہ ہو گئی کہ کسی نے جو ہے ایک چور کو زکاة دے دی بھولا رہیار غلطی ہوگی تو چوری کرنے والے کو دے دیا دوسرے دن پھر نیت کر کے نکلا آج پھر دے دوں گا خاموشی میں پھر نکلا پھر جا کے اس نے خاموشی رات میں ایک انسان کو ایک عورت ملی اس کو وہ پیسہ دے دیا صبح چرچہ ہو گئی کہ کسی نے فہائشہ کو توائف عورت کو پیسہ دے دیا زکاة اور کہاں پھر غلطی ہوگی پھر ایک دن نکلا پھر نکل گیا ایک آدمی ملا اس کو پیسہ دے دیا خاموشی میں اندھیرے میں کہ معلوم نہیں ہونا کس نے دیا صبح چرچہ ہو گئی کہ مالدار انسان ہو کسی نے زکاة دے دیا رچ تھا یہ بڑا پریشان ہوا اب اس کے بعد اس کیاس نہیں تھا انہیں تین دن دے چکا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پہلے دن اس نے ایک چور کو دے دیا تھا زکاة تو چور نے کہا جب لوگ مجھے خود دیتے تو میں چوری کیوں کروں اس نے چوری سے توبہ کر لی دوسرے دن جو اس نے تفاہشہ عورت کو دے دیا زکاة تو اس نے سوچے جب لوگ مجھے ایسی دے رہے تو میں اپنے جسم کا سودا کیوں کروں اس نے توبہ کر لی